اور فیس بک پہ لگے ہوئے لگے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا کوئی ادھر دیکھو دیکھو یہ تاری جمیل نے کیا کہہ دیا دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا مزاج شریعت بھی چھپانا ہے چھپانا ہے اور پردہ دری نہیں پردہ پوشی ہے سات عرب میں اگر کوئی میرا گواہ ہے تو میرے علماء ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اشمعین امائی رات میرے عزیزو اللہ کی قسم بڑے نادان ہیں بڑے نادان ہیں بڑے نادان ہیں اور فیس بک پہ لگے ہوئے لگے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیرہ پھیری سے باز نہیں آ رہے اور اپنے آپ کو اہل حق بھی کہہ رہے تو میں دیکھوں کہ تم سب بچوں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں اور جو میری آواز سن رہے ہیں اس کیمرے کے ذریعے کہ مسلمان بن کے رہے ہم نے علماء دیبن سے پڑھا ہے میں کہتا ہوں وہ ہمارے لئے بنیان کی طرح ہے وہ جسم کے ساتھ ہے لیکن اوپر کرتا ہے امت مصطفیٰ کہ ہم امتی ہیں اگر ہم نفرتوں میں پڑھ گئے جاؤ دیکھو شام کا کیا حال ہو عراق کا کیا حال ہو غیروں نے نہیں مارا اپنوں نے اپنوں کو زبا کرتا تو عزیزو امت بن کے رہو امت بن کے رہو مزاج شریعت بھی چھپانا ہے چھپانا ہے پردہ دری نہیں پردہ پوشی ہے مائز اسلمی موں پر آ کر کہتے ہیں میں نے زنا کیا مجھے پاک کرتا اب یوں کہتے ہیں جاؤ کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ بھی رہا جی میں نے کیا ہے میں نے کہا چلے جاؤ کوئی نہیں کیا سبحان اللہ اور ہم نیکوں میں غلطیاں تلاش کر رہے ہیں صحیح بات میں سے الٹے سیدھے جیسے یہ فیس بک والے کر رہے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ملا دیکھو دیکھو یہ تارک جمیل نے کیا کہہ دیا دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ دیا یعنی انہیں شرم بھی نہیں آتی ایسا جھوٹ بولتے ہوئے اور ایسی ہیرہ فیری کرتے ہوئے ایسا فراڈ کرتے ہوئے اور پھر مجھے تارک جمیل کے وجہ تارک زلیل لکھتے ہیں تو میں شکر ادا کرتا ہوں مجھے نہیں گالیاں دے رہے ہیں کوئی تارک زلیل ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں میرا نام تو تارک زلیل نہیں ہے میرا نام تو میرے پہونے تارک جمیل رکھا ہے جو میرے نبی کے ساتھ ہوتا تھا قریش مکہ ان کو گالیاں نکالتے ہیں مظمم نے یہ کیا مزمم نے یہ کیا محمد کا بگاڑ کے مزمم صحابہ کو غصہ چڑھتا تو آپ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لئے فرماتے ہیں ارے بھائی دیکھتے نہیں ہو وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں مجھے تو نہیں دے رہے ہیں وہ تو مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں مجھے تو نہیں دے رہے ہیں کہ صحابہ کو ٹھنڈا کرنا دوسرا ہے قانون سمجھانا کہ جاہلوں کو جواب نہیں دیا جاتا جہالت کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو بس خاموشی ہوتا ہے کسی علم والے کو جواب دیا جاتا ہے لیکن جہالت کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلی گواہی دیتا ہے کہ میں ہوں لا الہ الا اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے سوا کوئی تمہارے کام آنے والا بھی نہیں اچھا تو اور کون گواہ ہے تو اللہ کہتا والملائکہ اور میری توہید پر میری معبود ہونے پر دوسرے گواہ ہیں فرشتے فرشتے تو ٹھیک ہیں آسمانوں پہ رہتے ہیں تو وہ گواہی دیں گے تیسرا گواہ کون ہے تو اللہ کہتا ہے وَأُلُو الْعِلْم وَأُلُو الْعِلْم علماء گواہ ہیں لا الہ الا اللہ پر میرے دین کے علماء گواہ ہیں لا الہ الا اللہ پر قائمًا بالقصد میں عدل کے ساتھ سارا نظام چلا رہا ہوں لا الہ الا ہوا العزیز الحق وہی عزتوں والا وہی حکمتوں والا تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو اتنا بلند کر کے بیان کیا ہے کہ میری توہید اللہ کسی اور پر اللہ نے نظر ہی نہیں ڈالی یہ صالحین ہیں یہ صوفیہ کرام ہیں یہ مشایخ اعظام ہیں یہ فلاں ہیں یہ سائنس دان ہے یہ پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے یہ دس ام میں کر چکا ہے یہ پچاس ام میں کر چکا ہے کتنی نسبتیں ہیں نیکی کی دنیا کی اور دین کی اللہ نے فرمایا بس سات عرب میں اگر کوئی میرا گواہ ہے تو میرے علماء ہیں سمانت اب علماء وہ بریلوی ہوں وہ دیوبندی ہوں وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں اگر اس کے ساتھ علم کا لفظ لگا ہوا ہے تو میرے عزیزو ہمیں ان کی عزت اور قدر ہم پر واجب اہل علم کسی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ علم کی نسبت ہے تو تمہارا رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا گواہ ہے اس کو عزت دو وہ اختلافی باتیں چھڑتے ہیں یا اتفاقی باتیں چھڑتے ہیں ان کا عمل کیسا ہے کیسا نہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے میرا اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر مکتب فکر کے عالم کی عزت کر لیم عزت کون ہے جو عیب سے پاک ہے تو عالم بن جانے سے وہ معصوم ہو جاتا ہے عالم بن جانے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے انسان ہے بشر ہے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ انسان نہیں جس سے خطہ نہ ہو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطہ نہ ہو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطہ نہ ہو تو لازمی چیز ہے اس لئے تو میرا رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا استغفار کا دروازہ کھلا رکھا جب خطہ ہو آؤ توبہ کرو ہم معاف کر لیں گے دوستی پھر لگ جائے گی جب توبہ کرو کہ معافی نامہ ملے گا دوستی لگ جائے گی تو میرے عزیزوں اس میں اللہ نے اہل علم کی بہت بڑی حصیت بیان کی ہے اللہ ہمیں یہ حمد اور توفیق دے کہ ہم ہر مکتب فکر کے عالم کی عزت کریں آپ اختلاف فرائے رکھ سکتے ہیں لیکن دل میں ان کے یوں کمی لانا ہے اس کی ہمیں اجازت کوئی نہیں ہے تو ہر ہر چیز بیان کرنے کی ہے لیکن نہ وقت کی گنجائش ہے نہ اپنی حمد ہے یہ اللہ سے ڈرو جیسے اس کا حق ہے اور اسلام پہ مرنا غیر اسلام پہ نہ مرنا مسلمان بن کے مرنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں ولا تفرق اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو فرق فرق نہ بنو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو وذکرو نعمت اللہ علیک اللہ کی نعمت کو یاد کرو عزقنتم عادا جب تم دشمن تھے فاللہ فبین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہی اخوانہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپ اس میں بھائی بھائی بن گئے اللہ تعالی ہمیں اس کا نور نصیف فرماتا اللہم لکا الحمد کما انت اہلو فسلی علی محمد کما انت اہلو عفل بنا ما انت اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم نوور قلوبنا بالقرآن اللہم نوور عیوننا بالقرآن اللہم نوور اجسادنا بالقرآن اللہم نوور صدورنا بالقرآن اللہم نوور قلوبنا بالقرآن اللہم مہدنا و اہد بنا و جعلنا سوبر لما نحتداء ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقینا لابننا اللہم نوور قلوبنا بالقرآن